دکانیں تھی یہاں پر یہ ساری جگہ جو تھی دکانیں تھی اور یہ آپ کو میراب نظر آ رہا ہے یہاں پر مسجد تھی تو یہ مسجد بھی شہید ہو چکی ہے ابھی ڈینٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوں ابھی وہ بچارے سنڈر لے کر کام کر رہے ہیں یہاں پر اور یہاں پر ان کی جو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو تمام دوست کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر وافیت ہوں گے میں ہوں جی تندیر کا کخیل اور آج میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں امامیہ کلنی فلائی آور کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دینے کے لیے تو چلیے جی امامیہ کلنی فلائی آور کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوئی ہے اور توڑ پڑ کا کام کہاں تک ہوں چاہی ہے اس وقت میں موجود ہوں جی امامیہ کلنی بھاٹک پر اور یہ جو روڈہ یہ گجرہ والا سے لغور کی طرف جانے والا روڈہ ہے اور یہاں پر یہ ساتھ ہی امامیہ کلنی بھاٹک ہے اور یہ لکھا ہوا ہے جی ورک ان پروگرس کام جاری ہے اور ہم تکریف کے لیے معذر تو پھائیں ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ کام شروع ہے یہاں سے توڑ پھوڑ شروع ہوئی تھی تو اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو جگہ تھی نا یہ ساری جگہ یہ جو سامنے نظر آ رہی ہے یہ جگہ ساری جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار تھی اور یہاں پر جو ہے نا بڑے بڑے گڑے پڑے ہوئے تھے جب بارش ہوتی تھی تو پانی کھڑا ہوتا تھا تو یہاں پر یہ کرینیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کی مدد سے بہترین کر کے اس کو جو ہے نا جگہ کو مکمل طور پر پلین کر دیا گیا ہے اور صرف یہاں تک نے یہ وہ آگے جو ہے میری جہال ہے وہاں تک جو ہے اس روڈ کو سارا بہترین اور پلین کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے آگے کام کا آغاز ہوگا ابھی آگے بھی میں چاہ کر آپ کو سارا ایڈیاں دکھاؤں گا جہاں سے آندھا توڑ پھوڑ ہوئی ہے ابھی یہ صورتحال ہے کہ یہ دیکھیں یہ توڑ پھوڑ ہونے کے بعد یہاں پر ٹرالیاں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ کرین موجود ہے تو یہاں پر یہ جو ملبہ موجود ہے ملبہ اس ملبے کو یہاں سے جو ہے وہ اٹھایا جائے گا جو تھے دو تین چھوٹ چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے وہ سارے جو ہے ڈہا دیئے گئے ہیں اور یہ ان کا ملبہ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے اس سے آگے جو ہے وہ مہمی گلنی بھاٹک شروع ہو رہا ہے یہ دیکھیں بھاٹک ہے اور بھاٹک سے آگے کا جو ایریہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ابھی آپ نے دیکھا ہے آگے بھی آپ کو دکھائیں گے کالا خطائی موڑ تک جہاں تک یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ٹھوٹی ہیں اور آپ مارے ساتھ ہی رہیے گا ویڈیو جو ہے مکمل دیکھیں ابھی ہم آگے آ چکے ہیں یہ دیکھیں جیسے ہی پھاٹک راست کرتے ہیں آپ تو اس طرف یہ پٹوی کے بالکل ساتھ یہاں پر یہ چھوٹا سا ایک ہوتل ساتھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے جو ہمپڑا نماز ہوتل ہوتا ہے جس کا کہتے ہیں جیسے وہ سڑک کے کنارے اکثر بنے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ مسجد تھی آپ نے اگر ہماری اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھی ہو تو اس میں آپ کو مسجد نظر آئی تھی اور وہ مناظر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سکرین پر کہ یہ مسجد موجود تھی اور ابھی مسجد بھی شہیر کر دی گئے یہ ہے اس کا جو باہر والا حصہ ہے لگ یہ رہا ہے کہ جو پیچھے والا حصہ ہے وہ برقرار رہے گا کیونکہ اس کا لینڈر بھی تک برقرار ہے اور پچھلا حصہ بھی باقی ہے لیکن یہ جو آگے والا حصہ تھا یعنی جو کہ روڈ کے بالکل قریب تھا جس میں محراب اور ابتدائی صفیت تھی وہ جو ہے وہ شہید ہو چکی ہے اور یہاں سے آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ تھوڑا سا قریب کر کے شاید میں دکھا سکوں آپ کو اس میں آپ کو پلر وغیرہ اور منار وغیرہ نظر آ رہے ہیں جو کہ یہ نہیں شہید ہو چکے اور ابھی آگے یہ کام جو ہے وہ جا رہی ہے یہ جو پم تھا پی ایسو کا پچھلی ویڈیو میں آپ کو ہم نے دکھایا تھا یہ موجود تھا یہ بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے یہاں پر یہ جو دکانیں تھیں جو دکانیں ڈھائیں گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہیں یہ درخت وغیرہ جو لگے ہوئے تھے یہ درخت وغیرہ بھی سب جو ہے وہ کٹ دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو یعنی سمجھ لے یہ آپ کو یہ بونٹری نظر آ رہی ہے یہ سامنے جہاں پر یہ لڑکے کھڑے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ توڑ جائیں گے تو یہ پمپ بھی جو ہے وہ آدھا اس میں آئے گا ٹھیک ہے یہ سامنے جو پمپ ہے اس کا بھی آدھا حصہ سمجھ لے کہ یہ اڑے گا اس میں ابھی آگے چل کے میں آپ کو اور جگہ بھی دکھاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھ لیں آپ یہ جو جگہ ہے یہ درخت وغیر سارے کٹ دیئے گئے ہیں اور یہ مزدور لگے ہوئے ہیں جی کاموں میں اور یہاں سے جو ہے یہ ملباب وغیرہ ہٹا رہے ہیں تو چلے میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ جو جگہ تھی یہ وہ جگہ جہاں پر جو ہے وہ پٹرول پمپ تھا پٹرول پمپ کے یعنی جو اگے سروس ہری ہوتا ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پینچر لگانے والے جو ہے وہ ایک کمرا سون کے بنا کے دیا ہوتا ہے وہ بھی اور اس کے ساتھ اس پٹرول پمپ کے اندر بھی ایک مسجد تھی وہ مسجد بھی شہید ہو چکی ہے یعنی ایک وہ مسجد اور ایک یہ پٹول پام کے اندر جو مسجد تھی وہ بھی شہید ہو چکی ہے یہ اس کے منار بغیر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ آگے ایک تیسری بھی مسجد تھی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو یہ جو ایریا تھا یہ جو تجاوزات کے حد میں آ گیا تو ان کو ہٹا دیا گیا اور یہاں آپ دیکھیں یہ سامنے آپ کو جو دیوار نظر آ رہی ہے یہ باؤنڈری ہے یعنی یہاں تک یہ تقریباً جو بھی چیز آئے گی اس کو ہٹا دیا جائے گا اور اس کو جو ہے نا وہ یعنی یہ توڑ پھوڑ اس کی ہوگی تو یہ ہیں یہ چیزیں آگے اور اس کے آگے کالا خطائی موڑ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کو تفصیلی ویڈیو اس لئے دکھا رہا ہوں کہ کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ جاناں مہتصار ویڈیو بناتے ہیں تو میں مہتصار اس لئے بناتا ہوں کہ آپ کو دیکھنے میں مشکل نہ ہو لیکن آپ کو شکیا کریں ویڈیو پوری دیکھا کریں اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو دیکھنے والے میں سے 90% لوگ جو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو بھائی چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں اور یہاں پر یہ پٹرول پاپ ہے یہ دیکھیں یہ پٹرول پاپ بھی جو ہے وہ توڑا جا رہا ہے اور چونکہ یہ بھی آ چکا ہے تجابزاد میں تو اس کی چھاتوگارہ ختم کی جاری ہے پٹرول لوگوں کو دیا جا رہا ہے فیلنگ اسٹیشن جو ہے ان کا مکمل طور پر انہوں نے بند نہیں کیا کیا فیول موجود ہے اور ان کی یہ ٹینکی ہیں بہرحال یہ چیز ہے کہ یہ احتیاط کرنے چاہیے ان کو کام کرنے میں کیونکہ یہ جو سامنے ان کی جو بلکل لاسٹ ایریا ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ انڈرگراؤنڈ ٹینکی ہیں ہوتی ہیں جس میں فیول ہوتا ہے تو اس میں ان کو احتیاط کرنے کی دونوں سائیڈوں پر جو ہے وہ والی جو سائیڈ ہے اس سائیڈ پر بھی جو ہے وہ سامنے لے کہ ٹائر شاپ تھی اور اس سائیڈ پر بھی تھی تو اس سائیڈ والی ٹائر شاپ بھی اس کی زد میں آگئی ہے اور یہ ختم ہو چکی اس سے آگے یہ رینٹے کار والے موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہی آگے جو ہے وہ ٹینٹر پینٹر والے تھے ان کا بھی کچھ ایریا اس میں آیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی میں آ چکا ہوں جی یہ آخری جگہ پر جہاں سے جہاں پر توڑ پڑ ہوئی ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو جگہ ہیں یہاں پر جو عام طور پر جو دکانیں پیچھے بنی ہوئی ہیں وہ تو بند ہے کافی عرصہ سے کیونکہ وہ پیچھے فیکٹری ہے اس کے ساتھ ہی لیکن یہ جو آگے دکانیں تھی یہاں پر یہ ساری جگہ جو تھی دکانیں تھی اور یہ آپ کو محراب نظر آ رہا ہے یہاں پر مسجد تھی تو یہ مسجد بھی شہید ہو چکی ہے ابھی اس کا جو ہے وہ جو انٹے بغیرہ ہیں اور دوسرا جو ملبا یہ تمام دکانوں کا یہ نکالا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کام کا آغاز ہوگا فیلال یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو پل بنے گا وہ بنے گا نو سو فٹ تین سو میٹر یعنی اس سائیڈ پر تین سو میٹر سامنے والی سائیڈ پر تو یہ بنتا ہے نو سو فٹ تقریبا نو سو فٹ اس کی لمبائی ہوگی پل کی تو یہ جو نو سو فٹ لمبائی کا جو ایریا ہے اس ایریا میں جتنی بھی جگہیں جو ہے وہ ایسی ہیں جن میں تجاوزات موجود ہیں تو ان کو ہٹایا جا رہا ہے اور غیر قانون تجاوزات کو ختم کیا جا رہا ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہیں ڈینٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوں ابھی وہ بچارے سنڈر لے کر کام کر رہے ہیں یہاں پر اور یہی پر ان کی جو جو ہے سامنے لے کے ایک شوپ سی تھی اور یہ جو ہے وہ بڑپور طور پر کام کرتے تھے چونکہ یہ نجایت جاوزات میں ہاری کھین کی دکان تو وہ دکان بھی فتم کر دی گئی ہے اور یہاں پر یہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے تو بارحال یہ تھی کچھ اپ ڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی آج میں نے تفصیلی ویڈیو بنائی ہے آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ کیا آپ کو تفصیلی ویڈیو پسند ہے یا چھوٹی سی ایک دو منٹ کی ویڈیو ٹھیک ہے اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ